سولہ جولائی انیس سو انہتر انسانی تاریخ کا ایک اہم دن تھا اسی دن انسانوں نے چاند کے لیے اڑان بھری اور بیس جولائی انیس سو انہتر کو کامیابی کے ساتھ چاند پر پہنچ گئے اس مشن کا نام اپولو گیارہ تھا اس مشن میں ہی نیل آرمی سٹرونگ، مائیکل کولنس اور بج آلڈرین نے چاند کی دھرتی پر قدم رکھا تھا جب کنیڈی اسپیس سنٹر کے لانچ کمپلیکس انتالیس سے یہ مشن اڑان بھر رہا تھا تیرہ سال کا ایک لڑکا بہت ہی دور قریب بارہ ہزار کلومیٹر کی دوری پر بیٹھ کر ٹیلی بیجن پر اسے دیکھ رہا تھا اس وقت اس لڑکے کے لیے یہ صرف ایک رومان جیسا تھا اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ بھی انترکچ میں جائے گا اور اسی اسپیس سنٹر سے اڑان بھڑے گا دوستو ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے پہلے مسلم کی جو انترکچ میں گئے ان کا نام سلطان ابن سلمان السعود ہے وہ سعودی کے موزودہ باس سلمان بن عبدالعزیز السعود کے بیٹے ہیں اور سعودی کے پردھان منتری محمد بن سلمان کے بھائی ان کا یہ مشن اور وہ خود کئی اتحاس بنا گئے ایک تو وہ انترکچ میں جانے والے پہلے مسلمان بن گئے ساتھ ہی شاہی خاندان کے بھی پہلے انسان بن گئے جو انترکچ کے سفر پر گئے اس کے علاوہ وہ پہلے انسان بن گئے جنہوں نے انترکچ میں قرآن پاک پڑھے وہ اپنے ساتھ قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی لے گئے تھے ان کا یہ مشن سترہ جون انیس سو پچاسی کو انترکچ کے سفر پر روانہ ہوا اس وقت ان کی عمر اٹھائیس سال تھی جس کبری نام کے اسپیس شٹل میں انہوں نے اڑان بھری ان کے ساتھ اس مشن میں سات لوگ اور شامل تھے آئیے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ انسان بھی انترکچ میں پہنچ گیا جس نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے انیس سو چھہتر اس بھی میں عرب سیٹلائٹ کمپنی کا قیام عمل میں آیا اسے شوٹ میں عرب سیٹ کہتے ہیں اس کمپنی کو اسٹیبلش کرنے کا مطلب انترکچ میں عربوں دوارہ یا عربوں کے ذریعے سیٹلائٹ بھیجنا تھا جو خاص مقصد تھا اس کمپنی کا اس کمپنی کو عرب لیگ نے قائم کیا تھا اور اس میں سعودی عرب کی بہت اہم بھومی کا تھی اس کا پہلا سیٹلائٹ فروری انیس سو پچاسی میں گیانا کے فرنچ اسپیس سینٹر سے لانچ ہوا تھا عرب سیٹ کا دوسرا سیٹلائٹ چار مہینے بعد لانچ ہونا تھا اسے ناسا کے اسپیس شٹل ڈسکبری کو لے جانا تھا سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی عرب لیگ کے ممبروں کو بلایا گیا اور ان سے اپنا پیلوڈ اسپیس لیسٹ نومینیٹ کرنے کو کہا گیا دس ہفتوں کی جددو جہد کے بعد پرنس سلطان کو اس کا اسپیس لیسٹ بنایا گیا اس طرح وہ پائلٹ سے اسٹرونوٹ بن گئے اور سترہ جون انیس سو پچاسی کو اسپیس کی اڑان بھری انہوں نے اس مشن میں عرب سیٹلائٹ کومنیکیشن اورگنائزیشن یعنی عرب سیٹ کی نمائندگی کی انہوں نے عرب سیٹ کے سیٹلائٹ ون بی کو اسپیس میں تینات کیا اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایکسپیریمنٹ بھی کیے جیسے جب تیل اور پانی جیرو گریبیٹی میں ملائے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے چاچا کنگ فہس سے ٹیلی فون پر بات کی ساتھ ہی ان کے اس مشن کو ٹی بی پر میڈل ایسٹ یعنی پوری عرب دنیا میں براڈکاسٹ کیا گیا انہوں نے اس لائب ٹیلی کاسٹ میں اسپیس شٹل کے اندرونی حصے کو دکھایا اور اس کے بارے میں جانکاری دی سات دنوں تک اسپیس میں بیتا کر چوبیس جون انیس سو پچاسی کو وہ لوٹ آئے انترکش سے لوٹنے کے بعد وہ مسلم دنیا کے ہیرو بن گئے ان کو کئی مسلم دیشوں نے اجاز سے نوازا اس کے علاوہ وہ سعودی سرکار میں کئی اہم عہدوں پر رہے اور کمیونکیشن جیسا ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے سنبھالا دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ